پہلے بڑی خبر شمالی کشمیر سے شمالی کشمیر کے کفارہ میں چونگڈار پر لائن اپ کنٹرول کے نزدیک دراندازی کی کوشش کو فورسز دینا کام برایا ہے اور فلحال جو خبر آرہی ہیں کہ دو دراندازوں کو حلا کیا گیا ہے تامہ یہ ذرائع کے حوالے سے خبر آرہی لیکن آپشلی طور اس خبر کی ابھی تزدیک ہونی باقی ہے فورسز کا کہنا ہے کہ گزستہ شام سے علاقے میں کچھ مشتبہ ہر نکلہر کا دیکھی گئی ہیں جس کے بعد ہی علاقے میں فورسز کی جانب سے سرچ آپریشن چلا گیا اور اس سرچ آپریشن کے دوران جب لائن اپ کنٹرول کے نزدیک ٹنگڈار لائن اپ کنٹرول کے نزدیک دراندازوں کو دیکھا گیا ہے اس پارانے کی کوشش کر رہے تھے تو اس موقع پر فورسز نے گولی کا استعمال کیا اور اس گولیوں کے تبادلے میں دو دراندازوں کو خلا کیا گیا ہے فلحال علاقے میں سرچ آپریشن چل رہا ہے لیکن جو خبر آ رہی ہے کہ دو دراندازوں کو فلحال حلا کر دیا گیا ہے سرحت کے نزدیک لائن اپ کنٹرول کے نزدیک کو جب اس پارانے کی کوشش کر رہے تھے تو فورسز نے ان کی کوشش کو ناکام بنایا اور اس موقع پر گولی باری بھی ہوئی ہے دو روح کے درمیان فورسز اور دراندازوں اور فورسز کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا کچھ دیر تک گولیوں کا تبادلہ جارے رہنے کے بعد دو دراندازوں کو خلا کیا گیا ہے فلحال علاقے میں مزید جو فورسز ہیں انہیں ماں پر طلب کیا گیا ہے اور سرچ آپریشن علاقے کے اندر لگاتار جاری ہے شمالی کشمیر کے ٹنگڈار کا لائن اپ کنٹرول کے نزدیک علاقہ ہے جہاں پر دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا ہے شمالی کشمیر کے ٹنگڈار میں لائن اپ کنٹرول کے نزدیک فورسز نے دراندازی کی کوشش کو اس وقت ناکام بنایا ہے جب ایل او سی کے نزدیک دراندازوں کی نکلوہر کا دیکھی گئی ہے جس کے بعد ہی انہوں نے فورسز پر جواب پر تائنات تھے ان پر گولی کا استعمال کیا جس کے جواب میں فورسز نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے گولی کا استعمال کیا ہے اور گولیوں کے استبادلے میں دو دراندازوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی ہے آپریشن فیلحال ابھی بھی جاری ہے علاقے میں سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ گروپ ہو سکتا ہے اور ان میں سے دو دراندازوں کی ہلاکت ہوئی ہیں اور فیلحال علاقے کو محصرے میں لے کر بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے چلیے تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت کفارہ سے ساحل شمیم جھڑ چکے ہیں ساحل ذرا اپڈیٹ کیجئے گا کیا آپریشن ابھی بھی چل رہی ہے چل رہا ہے اور مزید جو گراؤنڈ پہ کیا کچھ سچویشن ہے اس وقت جی گورن میں آپ کو بتا دوں کی سردی دل کوپارہ کے ٹنگڈار سیکٹر میں جو ہے آج رات کو کافی زیادہ گولہ باری ہوئی ہے اگر ہم بات کریں گے جو سردی دل کوپارہ کے لائن آف کنٹرول کے نزدیک ایک انفلٹریشن ہوئی ہے حالکہ اس میں بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ دو درانداز کو ہلاک کیا گیا ہے اس میں فوج پلیس جو ہے مشترکہ کاروائی وہ جو ہے انہوں نے انجام دی ہے حالکہ اس میں جو ہے دو دراندازوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کی پلیس کی جانب سے ابھی تک جو ہے یہ کسکلیشن نہیں ملی ہے حالکہ اس میں جو ہے ریکاوری بھی ہوئی ہے اگر ہم بات کریں گے کہ جسرد اپریشن لگاتار جاری ہے اس میں ریکاوری بھی ہوئی ہے دو پسٹول کچھ راؤں جو ہے وہ برامت کیے گئے ہیں حالکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ باڑی جو ہے ابھی ریکاور نہیں ہوئی ہے یہ بھی قیاس آرائیاں ابھی لگائی جاتی ہے کہ یہ جو دو درانداز جو ہلاک ہو گئے ہیں یہ شاید جو ہے ایل او سی کے اس پار جو ہے وہ گر گئے ہیں تو ابھی جو ہے بڑے پیمانے پر اس علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے اور یہ کہنا ابھی مشکل ہوگا کہ کتنے درانداز تھے کیونکہ جس طرح سے ابھی جو ہے نیجی داروں کی جانب سے جو ہے دو کو ہلاک کرنے کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں لیکن پلیش کی جانب سے جو ہے ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے گور سائل ذرا یہ بھی بتائے گا کیا آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو دراندازوں کی بات کی جا رہی ہیں کہ ایک گروپ مانا جاتا ہے جس طرح سے ذرائقہ کہنا ہے دو فلحال جو ہے وہ سرحت کے فلحال اس پار ہی ہے لیکن اس پار تو کوشش جب انہوں نے کی ہیں تو اس کے بعد ہی گولیوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے اور گولیوں کے اس تبادلے میں دو دراندازوں کو ہلاک کیا گیا ہے جی گورن میں آپ کو بتا دوں کی جس طرح سے جب یہ انفلٹریشن ہوئی رات کے دوران جو یہ انفلٹریشن ہوئی ہے اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فوج اور پلیس کو جو ہے پہلے سے ہی جو ہے انفارمیشن ملی تھی انہوں نے جو ہے پورے علاقے کو جو ہے کارن آت کیا تھا حالانکہ اس میں جو ہے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن چلایا گیا تھا اور جو ہی صبح تقریباً تقریباً چھ ساڑے چھ کے قریب جو ہے بتایا جاتا ہے کہ گولیوں کی آواز جو ہے وہ رات پر سنائی دی لیکن صبح چھ سے ساڑے چھ بجے جو ہے ان کو ایک رکول بھی ملی ہے اس فورسٹر ایریا میں وہاں پر جو ہے دو پسٹل اور کچھ راؤن جو ہے وہ برامت کیا گئے ہیں حالانکہ آپریشن جو ہے ابھی بڑے پیمانے پر جاری ہے اس میں بی ایس ایف آرمی اور پلیس جو ہے مشترکہ کاروائی کر رہی ہے حالانکہ اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس گروپ میں جو ہے چار ملٹنٹ تھے جس میں سے جو ہے دو کو ہلاک کیا گیا ہے دو کی تلاش جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جاری ہے حالانکہ یہ بھی ابھی جو ہے قیاس آرہی ہے کی جاری ہے کہ یہ باری جو ہے ابھی ریکاور نہیں ہوئی ہے لیکن باریا جو یہ جیڑ باری ہے وہ لو سی کے اس پار جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے جی گورن چلیے بہت بہت شکریہ پوری تفصیلات فرام کرنے کے لئے ساحل شمیم کو فارس سے تفصیلات فرام کر رہے تھے ٹنگڈار کا علاقہ ہے جہاں پر درندازی کی کوشش کو ناکام رہ گیا ہے اور دو درندازی کو فلحال حلا کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن جو لاشے ہیں وہ سرحت کے اس پار ہی ہیں ابھی تک ان کو جو لاشو کو وہاں سے نہیں لیا گیا ہے لیکن علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن چل رہا ہے موسیقی